الیکشن کمیشن نے این اے ایک سو چوبیس اور پی پی ایک سو چونسٹھ کے امیدواروں کو نشان الارٹ کر دیئے سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کو شیر کا نشان الارٹ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار غلام حیدین کو بلے کے نشان پر جو ہے ان کو الارٹ کیا گیا بلے کا نشان اسی پر بات کر لیتے ہیں شازیب بھٹی سے جی شازیب جی بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ زمنی انتخابات انہیں ایک سو چوبیس کی جو لسٹے ہیں جو ہے وہ آوازہ کر دی گئی ہیں اس کے احساس ہے جو میرے مطابق جو اس میں انفرمیشن آئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے شاہد آقان بہاباسی جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے جو کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم بھی رہے چکے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے شہباز محمود بھٹی آہ یہاں سے الیکشن میں حصہ لیں گے اور پی ٹی اے کی جانب سے خلان مہی الدین دیوان الیکشن میں حصہ لیں گے اس کے ساتھ اگر تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے اگر بات کی جائے تو تحریک لبائک کی جانب سے سلمان اقبال جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور این ایک سو چوبیس کے اندر تقریباً پانچ کے قریب آزاد امیدوار امیدواروں نے بھی حصہ لیا جن کے جو انتخابات ہیں وہ جو ائر کولر ائر کنڈیشنر اور حروف اے اور بی ان میں شامل ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے پی پی ون سکسٹی فور کے زمنی انتخابات کی تو اس کے اندر مسلم لیگ نون کی جانب سے سحیل شوکت بٹ نے الیکشن میں حصہ لیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یوسف علی اس کے امیدوار ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے تحریک مجید الیکشن لڑیں گے اور اس کے اندر جو ازاد امیدواروں کی تداد ہے وہ تقریباً بیس کے قریب ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے آگا کرنے کے لیے